نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سینئر سیاستدان سینیٹر مشاہد اللہ خان ارسٹ برس کی عمر میں انتقال کر گئے ان کا انتقال گزشتہ شب اسلام آباد میں ہوا اور آج ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی مشاہد اللہ خان کو پاکستان میں جمہوریت کی مضبوط آواز سمجھا جاتا تھا اور وہ غیر جمہوری قوتوں کے حوالے سے سخت اور بے باک موقف رکھتے تھے اسی وجہ سے ایک بار جیل بھی گئے اور اسی وجہ سے دوسری بار وزارت بھی چھن گئی انیس سوڑنینانوے میں پرویز مشرف نے جب نواز شریف کی حکومت گرا کر اقتدار پر قبضہ کیا تو مشاہد اللہ اتجاج کرنے والے اولین رہنماؤں میں شامل تھے انہوں نے ریگل چوک کراچی میں احتجاج کیا آمریت کے خلاف آواز اٹھائی جس پر تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا دوہزار تیرہ میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تو وہ کابینہ کا حصہ بنے مگر دوہزار پندرہ میں جب وہ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی تھے تو دوہزار چودہ کے دھرنے میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے کردار کے حوالے سے ایک بیان دیا جس پر پارٹی نے مشاہد اللہ سے استیفہ مانگ دیا اور انہوں نے وزارت سے استیفہ دے بھی دیا مگر وہ پارٹی سے جڑے رہے سینیٹر مشاہد اللہ خان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کا انداز بیان تھا وہ اپنی گفتگو میں شائری کا بہترین استعمال کرتے تھے خاص طور پر سینیٹ میں اپنے مخالفین کو شائرانہ انداز میں جواب دیا کرتے تھے ٹاک شوز میں بھی شائری سے جواب دیتے تھے پرام ایک بریک شامل کرتے ہیں